جو نمسکار منگلوال آن لائن کلاسس میں آپ کا شواگت ہے میں ہوں رڑا رام آج کلاس آنسوی ویشے ہندی پارٹ سنتیہ دو جن کا نام ہے محنت کی کمائی جیسا کہ آپ کو پارٹ سے بھی بیدی تھے کہ محنت کی کمائی یعنی کہ ہم نے پچھلا دیا ہے جو پارٹ نمبر ایک جو قویتہ تھی جن کا نام تھا ہم بھارت کے بھارت کھیلتے ہیں اس کو اچھی طرح پڑھا اس کے پرسنوں طرح پڑھا اب ہم لوگ دیکھیں گے محنت کی کمائی یہ ایک ساندار قویتہ ہے بہت اچھی قویتہ ہے جو آپ لوگوں کو شیک بھی دیتی ہے کہ بینہ محنت کیے اگر ہم کچھ کمانا بھی پڑے یا ملک اسے کچھ مل جائے ہمیں تو بھی کیا ہوگا اسے ویشے فائدہ نہیں ہے کیونکہ خود بینہت کر کے جو کماتے ہیں آپ کو اس کی ویلو ہوتی ہے اس کا مہت ہوتا ہے ایک امیر باپ کا بیٹا آلشی اور نردت تھا بہت ہی کہنا کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا تو ایک دن اس کے پیتہ دی تھے ان کے پیتہ دی امیر تھے ملک ایک شیٹ سے بہت بڑے تو انہوں نے پیتہ دی نے اس بیٹے کو کچھ کمہ لانے کے لیے کھا کی بیتہ دا کچھ کمہ کھلا لیکن لڑکا بڑا لاپروا اور نردت تھا اس کو کام کرنے کی عادت نہیں تھی اس کو لڑکے کو کیا تھی بڑے کام کرنے کی عادت نہیں تھی اور وہ کسی طرح ماں اور وہ ماں کے پاس گیا اگریفیل کا چکہ لے کے آ گیا تو اس کی بات پیتہ دی بہت انبوی تھی اس کا باپ تھا یا پیتہ دی تھی وہ بہت انبوی تھی تو اس نے اس لڑکے کو اس کا واپس دیا اور بولا کہ اس کو کوئے میں پھینکا لڑکا خوشی خوشی سے گیا اور اس کو کوئے میں پھینک کر آ گیا لیکن پیتہ دی ابھی ویسے ہی نہیں مانے اس نے کہا کہ دب تک ان کو محنت کا یا امانداری کا احساس نہیں ہوگا تب تک ان کے ایسی پرکشا ہوگی تو اس نے دوسرے دن لڑکے کو اور بولا کہ دا بیٹا کچھ کامے قدر لڑکے نے اور سال کے لیے اب کی بار تو ماتا تو دے گی نہیں تو اس نے سیدھے کس کے پاس گیا بہن کے پاس گیا کس کے پاس گیا پیر بچوں بہن کے پاس بہن کے پاس بہن کے پاس سی روپیہ لے کے اب تیسرے دن اور روپیہ واپس ان کو بولا اس کو بھی کہاں پھیکیا کوئے میں تو لڑکا بھی واپس اس کو کوئے میں پھیکے آ گیا کیونکہ اس کی خود کی محنت کی کمائی تو تھی نہیں آپ کو بھی دیسے پیتہ جی نے کچھ روپے دی آپ اس کو کھس کھس لیکن آپ کو اگر پانچ روپے آپ نے محنت سے کمائے تو میں کہا تو آپ ڈیٹھ پرسنٹ یا پورے سو پرچات کھر نہیں کر پاؤگی تو پیارے بیدارتیوں اس میں آگے لڑکا اب اب اس نے کیا کیا اس کے پیتہ دینے لڑکا اور اس کی ماتا اور اس کی بہن کو انہی اس کی پتنی اور بہن کو اس کو کہاں بھی دیا ننیال بھی دیا یا دوسرے کہاں اس کو بھی دیا کیونکہ لڑکے کو زب تک ایسا نہیں ہوگا اب اس نے رات کو باپ نے بلیا کہ آج بیٹا تجھے کچھ کمائے لانا ہے نہیں تو کل صبح آپ کو بوزن نہیں ملے گا تو اب لڑکے کے سامنے سمجھیا ہوگی کیونکہ نہ تو اس کے پاس اس کی بہن تھی نہ اس کے پاس اس کی ماتی اب کمائے تو کمائے کیسے کہ اس کو کمائے کرنا آتا نہیں تھا نہ کبھی پہلے اس نے کمائے کیا تو دو بار لڑکے نے کیا کیا روپیہ تھا وہ جتنے پیسے ماں اور بہن سے لیے تھے وہ اس نے کیا کیا اب انبو پتہ نے کیا کیا پتہ نے بیٹے سے پراتے اوٹنے پر کھا یعنی جب صبح اوٹا تو بولا کہ آج بیٹا اگر تم سام کو کچھ کمائے نہیں لائے گا تو تیرے کو نہ تو صبح کا بوزن ملے گا اور نہ تیرے کو رات کا بوزن ملے گا تو اب اس نے کیا کیا وہ دن پر بیٹھا رہا اور انت میں سام کو سمجھ وہ کام دون نکلی بازار میں نکل گیا وہاں پر ایک سیٹھ نے اپنا سامات گھر پہنچ آنے کے بدلے اسے سونی یا دھیانڈا کتنے دی بتائیے پھر چونی کاملا بھاتا ہے چار آنے یعنی ایک روپے میں دھیانڈا سوڑا ہونے ہوتے ہیں تو سونی کاملا بھاتا ہے پتیس پیسے کتنے پیسے پتیس پیسے اسکو دیئے یا سونی کہہ سکتہ اپنے کو سونی دھیانڈا تو لڑکے نے بہت مشکل سے وہ صندوق تھا اس شیٹری کا اٹھایا اور اس کو ہی گھر تک پہنچا دیا اب لڑکا بہت تھک گیا تھا کیونکہ پہلے اس نے کبھی کام نہیں کیا آپ بھی کئی بار پہلی بار کام کرتے ہونا تو کیا ہوتا ہے آپ کا سریر بھی بہت تھک جاتا ہے تو اس پرکار اس کا سریر تھا وہ درد کر رہا تھا رات میں اس نے وہ سونی جو کمائی تھی پتا جی وہ کس کو دے دی پتا جی کو اور پتا جی نے اس کو پھر بولا کہ اب بیٹا جا اس سے بھی کام پھینکیا کوئے میں پھینکا اس پر لڑکے کو بہت گچا لڑکے کو گچا کیوں آیا کیونکہ وہ اس کی محنت کی کمائی تھی اس نے کہا یہ میری محنت کی کمائی ہے اب پتا جی وہ سب کو سمجھ گیا کیونکہ میں نے اس کو پرابت کرنے کے لیے بہت ساری محنت کی ہے میری اس محنت کرنے سے میری گردن کمر اور پیر بھی درد ہونے لگے اس لیے میں اس کو کوئے میں کسی بھی صورت میں نہیں پھینکوں گا اب پتا جی سمجھ گئے کہ اس بچے کو پوری دمیداریوں کا اور اس کے واسطہ کا احساس ہو گیا ہے اور اس لیے اس نے اپنا سارا ویپار اس کے حوالے کر دیا پیارے بچوں اپنے بیٹے جو ایک ماتر بیٹا تھا اس شیرتی نے سارے حوالے کر دیا ملک ان کو بھی اچھے دار بڑھا دیا یہ ان کہانی کے لکک ہیں جن کا نام ہے سو درسن کیا نام ہے پیارے بچوں میں پرسند بھی دے سکتا ہوں کی میند کی کمائی نامہ کانی کے لے کا کونے سو درسن تو اس کے کچھ کٹھن سبتار دے گی جو اس پارٹ میں آئے ہوئے اس کے علاوہ اور بھی کٹھن سبتار میں آپ کو بتانے کا پریاد کروں گا اس کے پر لاپروہ لاپروہ کا ملہ بہتا ہے ارشاہ دان اتوہ بے فکر بے ان کو کوئی اسی پرکار کی فکر نہیں ویوش کا ملہ بہتا ہے مدبور اور منت کا ملہ بہتا ہے وینتی اور جھٹ پٹ کا ملہ بہتا ہے کرود کا ملہ بہتا ہے گچہ اور میند کا ملہ بہتا ہے پریشرم میند کا کیا ملہ بہتا ہے پریشرم تو ایک بار اس کانی کو آپ واپس جان سے دیکھو گے جن بتوں کو یہ کانی سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ ایک بار واپس دیکھئے اس کانی میں آپ نے دیکھا ہے یا آپ نے سمجھا ہے کہ اس میں ایک امیر باپ کا بیٹا ہوتا ہے وہ آلسی ہوتا ہے آلسی کا ملہ بہتا ہے کام کرنے کی اس میں بلکل بھی روسی نردز کا ملہ بتائے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہونا اس کو بولتے ہیں نردز ماروڑی میں کہتے ہیں نے حرمو جس کا اپنے آپ بولتے ہیں نا جیسی بھاسا تو لڑکا نردز تھا اور کام کرنے کی اس میں عادت نہیں تھی سیدھا اور اس نے پتا جن بولا کہ کچھ کمہ کلا تو سیدھا ماں کے پاس گیا اور جیسے منت ہے یا روز ہو کر ماں کو کچھ دینے کے لئے راضی ہو گیا اور ماں نے اس کو کیا دے دیا ایک روپیہ دے دیا یا ایک روپے کا چکہ بخشے سے نکال کر اس کو دے دیا رات کو باپ نے پوچھا کہ تُو نے بیٹا کیا کم آیا تو لڑکے نے کیا بولا زٹ سے وہ ماں دوارہ دیا اس کو کس کو نکال کے پتا جی سامنے رکھ دیا تو پتا جی اور سب سمجھ گیا کہ یہ بیٹے کی محنت کی کمائی نہیں ہے تو اس نے کیا کہا اس کو بیٹا کان ڈال گیا پاس میں ایک ہوا تھا اس کو کوئے میں ڈال گیا لڑکے نے جھٹ پڑ جا کر وہ روپیہ کان ڈال دیا اگلے دن پتا نے پھر کہا کہ جا بیٹا کچھ کم آ کلا نہیں تو آج بودن نہیں ملے گا لڑکا سیدھا کس کے پاس گیا پہلے بچوں پہلی بار تو ماں کے پاس گیا دوسری بار کس کے پاس گیا بہن کے پاس کس کے پاس گیا بہن کے پاس جا کر دھونے لگا بہن نے ترس کھا کر ایک روپیہ اپنے پاس میں تو اس کے پاس سیونگ اس کو دے دیا باپ نے رات میں باپ پر لڑکے پوچھا کہ جا بیٹا کچھ کم آ کلا لڑکے نے کیا کیا جیو میں سے روپیہ نکال کر باپ کے سامنے رکھ لیا اب باپ بولا کہ جا اسے کچھ کوئے میں اسے بھی کوئے میں پھینکا تو لڑکے نے ویسے ہی کیا جیسا اس نے پہلے کیا تھا اب انوبوی پتا تھا انوبوی جو بہت ان کے چاہر انوبو تھا انہیں نے اپنے پتنی اور بیٹی کو کہاں بھی دیا ننیال کیسے تھے یا دوسرے گاں اس کو بھی دیا اب اس پتا جی نے بیٹے سے پراتے اوٹنے پر بولا کہ جا بیٹا کچھ کم آ کلا نہیں تو رات کو بھوزن نہیں ملے گا اب وہ بیٹا دن بر پریسان رہا اس کا آیا نا یعنی کسی شید میں من نہیں لگا کیونکہ پیٹ میں ایک تو بھوک دوسری بات پتا جی کو آدھے سن نے دیا تھا کچھ کم آ کلا کیونکہ اب اس کی ماتا اور بین مدد کرنے والی بھی وہاں پہ نہیں تھی بیٹا شوکر شندیا کے سمیں وہ بازار میں مزدوری کی کھوز کھوز نے نکل گیا ایک بار شید نے کہا کہ میرا یہ صندوق اٹھا لو اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا دوں گا سوانی دوں گا سوانی سمجھتے ہونے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے لڑکا اب اس صندوق اٹھا دیا اور وہ لڑکا تھک گیا اس کا شریر تھا وہ درد کر رہا تھا رات میں اس نے وہ سوانی اپنے پتا جی کو دے دی پتا جی نے اسے کوئے میں ڈالنے کی بات کی اس پر لڑکے کو کیا آ گیا گچہ آ گیا کیونکہ اس نے کیا کہا اس کے بدلے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے یہ ویسے ہی میں ماں اور بہن کے پاس نہیں لیا ہوں انبوی پتا اب سب سمجھ گئے اور بیٹے کی محنت کی کمائی کا مطلب سمجھ میں آ گیا اگلے دن ہی اس نے سارا بیپار ابھی ہم لوگوں کو کیول اور کیول تین پرسند پڑھنے اب آپ پر دھیانا کتنے پرسند پڑھنے ہیں پہنے بتو تین پرسند تو اب آپ پرسند پہلا پرسند پڑھیں گے پتا نے بیٹے کو بلا کر کیا کہا آپ پر دھیانا پتا نے بیٹے کو بلا کر کیا کہا یہ آپ نے جو کہانی پڑھی تھی اس میں سب سے پہلے بات آئی تھی کہ بیٹا کو بلا کر جا کچھ کمائی لا کیا بولا بالک سرالتا سے ایک روپیہ کوئے میں کیوں پھینک دیتا تھا کیونکہ وہ اس کی میند سے میند کی کمائی سے پراپٹ نہیں تھا اس لئے آسانی سے ملا با ہوتا تھا اس کا انہوں بالک سرالتا سے ایک روپیہ کوئے میں پھینک دیتا تھا اس کا اتر واپت دے گئے کیونکہ وہ اس کی میند کی کمائی سے پیسہ نہیں تھا پراپٹ پیسہ نہیں تھا بلکہ وہ آسانی دیں یا تو ماں یا اس کی بہن سے پراپٹ کی پیسے دیں والاک نے انتیم دن سمانی کو میں کیوں نہیں پھینگی کیونکہ وہ اس کی محنت کی کمائی تھی بچ پرشن آدھ آپ کو زیادہ پرشن نہیں دیں گے باقی جو پیچھے بچ کے پرشن وہ میں کو اگلے جو آپ کا لیسن ہوگا اس دن میں آپ کو کروں گا تو مجھے بشواش ہے کہ آپ کو یہ جو کہانی ہے وہ اچھی طرح سمجھ آگے ہوگی پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ شخصہ ملتی ہے کہ ہمیں بھی کیبل اور کیبل دوسروں پر آسری نہیں رنائیں ممی پاپا ماتا پتا کے پیسے سے ہمیں ایس کر سکتے ہیں لیکن خود کے پیسوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ گھر کی تو ساری اپنے پریوار کی آوستہ پورتی بھی بہت مشکل سے ہو پاتی ہے اس لئے پیارے بچوں روپے آپ پتا جی ماتا جی یا آپ کی بہن بھائی دیتے ہیں تو ان کا صحیح اپیوک کیلئے یا آپ کو جیسے اسکول میں بھیجتے ہیں یا آپ پیس بھرتے ہیں تو کہنے کا ملہب ہے اس کو آپ بھالکے میں نہیں دنائیں اور بہت محنت کے ساتھ پڑھائی کرنی ہے اور اپنا گاؤں میں اور شمال میں اپنا نام روشن کرنا ہے دنیواز